کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں میں اموات کی شرحہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک فیملی ہے وہ رات کو صحیح سلامت سوئی ہے اور صبح جب وہ اٹھے تو سارے کے سارے وہ ہمسائیوں نے جا کر دیکھا تو سب کی ڈیتھ ہوگی تھی اس سب کی ڈیزن کیا ہے؟ یہ بات بھی آپ کو پتا ہوگی کہ رات کو انہوں نے کوئی ایسی چیز جلتے ہوئے چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے اس چیز کے جلنے سے اس کا دم گھٹا اور اس انسان کی یا ان لوگوں کی جو وہاں پر سو رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی کیا وہاں پر کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے کس چیز کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے جس سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے گھر میں انگیتھی چلا کر بیٹھتے ہیں یا سیلینڈر یا چولہ جلا کر ہم بیٹھتے ہیں تب کسی کا دم نہیں گھٹا لیکن یہ سوتے ٹائم ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ دم گھٹا ہے بیسیکلی جب ہم گیس کو اوپن کرتے ہیں تو گیس کے اوپن کرنے سے گیس اور جو ہمارا انوارمنٹ میں آکسیجن موجود ہے اس کا آپس میں ریاکشن ہو جاتا ہے لیکن اس ریاکشن کو سٹارٹ ہونے کے لیے ایک انیشیئیشن چاہیے ہوتا ہے ایک فلیم اس کے کنڈیشن ہے کہ اس کو فلیم دینا پڑے گا تب وہ آپس میں ریاکشن کریں گے ادروائز وہ مکس ہوتی رہیں گی ریاکشن نہیں کریں گی جس وقت آکسیجن کی بہت زیادہ مقدار آویلیبل ہوتی ہے تو اس وقت دو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں دیکھیں فار ایکزمپل جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو اس سے گیس نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن جب تک میں اس کو فلیم نہیں دوں گا اس وقت تک آگ نہیں لگے گی اس وقت تک ریاکشن نہیں ہوگا یہاں سے آپ کو ایک بات اور سمجھ آگئی کہ ریاکشن کنڈیشن جو ہم لکھواتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتی ہے کہ ان کنڈیشن کے بینہ ریاکشن ہو نہیں پاتا دیکھیں بھئی جیسے اب یہاں سے میں نے اس کا جیسے ہی نوزل اوپن کیا ہے تو یہاں سے ہائیڈرو کاربن یعنی یوں سمجھ لیں کہ سپوز اس کے اندر میتھین گیس ہے یہ میں سپوز کر رہا ہوں ویسے اس کے اندر بیوٹین یا پینٹین ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا کوئی بھی لکویفائیڈ گیس ہو سکتی ہے سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ کوئی ہائیڈرو کاربن میتھین گیس ہے اس کے اندر جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ آکسیجن کے ساتھ مکس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ ریاکشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو انیشیئیشن نہیں دیں گے کوئی اگنیشن فار اگزیمپل یہ ہم نے اس کو اگنیشن دیا اب اس سے کیا ہوا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب جس وقت ایک کنٹرول انوارمنٹ نہیں ہے ایکسیس آف آکسیجن موجود ہے تو اس آگ نے جلنا ہے اس آگ کے جلنے کے دوران تین چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ وارٹر اور ہیٹ وہ ہیٹ جس کی وجہ سے آپ اگر اس کے نزدیک ہاتھ لے کر جائیں گے تو وہ گرم ہوں گے یہ ہیٹ ہوتی ہے جو آپ کے کھانے بنانے میں کام آتی ہے لیکن یہ ڈیتھ کے چانسز کب کریئیٹ ہو جاتے ہیں اس سے امواد کب ہوتی ہیں ویسے تو ہمیں یہ ہیٹ کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تین چیزیں بنتی ہیں کاربن ڈائیک سائیڈ وارٹر اور ہیٹ تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیٹ تو باقاعدہ ہم پریکٹیکلی فیزیکلی ہمیں فیل ہوتی ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے بسیکلی جو کاربن ڈائیک سائیڈ اور وارٹر ہے وہ اس مقدار میں انوارمنٹ کے اندر جانا سٹارٹ ہو گئے وہ اویپوریٹ ہو رہے ہیں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیتھ کا سبب کب بنتی ہے جب ہم اسے ایکسیس آف آکسیجن پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آگ جلتی رہتی ہے کاربن ڈائیک سائیڈ سی او ٹو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے جیسے ہی کنٹرول انوارمنٹ ہوگا تو اسے لیمٹیڈ سپلائی آف آکسیجن ملے گی اور کاربن مونو آکسائیڈ بننا سٹارٹ ہو جائے گی اب کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جنہیں ابھی تک آکسیجن پر ہی نہیں یقین آ رہا ہوگا کہ آکسیجن آویلیبل ہے یا نہیں یہ آکسیجن کی آویلیبلٹی ہی ہے جو اس آگ کو جلنے میں مدد دے رہی ہے اس کی میں آپ کو ایک اگزیمپل دکھاتا ہوں کہ اگر میں اس کے ارد گرد سے آکسیجن کو کسی طرح سے بلاک کر دوں کسی طرح سے آکسیجن کو میں اس گیس کے نزدیک نہ آنے دوں تو یہ جلنے کا عمل رک جائے گا ابھی میں آپ کو ایک اگزیمپل دکھاتا ہوں اچھا جی میں نے میں اس انوارمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا زیادہ گیس تھی زیادہ فائر تھی تو اب میں اس کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آکسیجن کی سپلائی اگر روک دی جائے تو کبھی بھی جلنے کا عمل ممکن نہیں ہوگا اب دیکھیں میں اس گلاس کو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر میں اس کو اس طرح سے کور نہیں کروں گا صرف میں آکسیجن کی کمی دیفیشینسی آف آکسیجن جیسے ہی آکسیجن کم ہوگی فسٹا فال تو کاربان مونوکسائیڈ کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور اگر ہم نے بالکل ہی آکسیجن پروائیڈ کرنا بند کر دیا تو سیرے سے آگ جلے گی ہی نہیں جلنے کا عمل ہی نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں گھور سے کہ میں نے نہ تو اس سے ٹچ کیا یہاں پر اس کا جو ایک دھاگہ تھا نہ اس سے ٹچ کیا اور نہ ہی میں نے ابھی اس گلاس کو زمین اس سے ٹیبل سے ٹچ کیا صرف کیا تھا کہ آکسیجن کی دیفیشینسی تھی اور جیسے ہی آکسیجن کی دیفیشینسی ہوئی تو یہ آگ بوجھ چکی ہے جو کہ اس چیز کا پریکٹیکل ایک ثبوت ہے کہ چیزوں کا جو جلنا ہے وہ بیسیکلی آکسیجن کی ہی پریزنس میں ہوتا ہے اس ریکشن کو آپ دوبارہ دیکھ لیں یا آپ اسے خود سے پرفارم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس گلاس کو بقاعدہ طور پر فول کور نہیں کرنے والا صرف میں اس کو یہاں تک لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی یہ دیکھیں جیسے ہی آکسیجن کی کمی ہوگی تو اس آگ نے بوجھ جانے بیسیکلی ہوتا یہی ہے کہ جب ہم اپنے انگیٹھی جب ہم چلا رہے ہوتے ہیں رات کو سوتے وقت تو جیسے ہی ہم دروازے وغیرہ بند کرتے ہیں دروازے بند کر دیتے ہیں ونڈو بند کر دیتے ہیں تو ہائیڈرو کاربن تو جو ہم نے گیس چلا رکھی ہے یا جو ہم نے فائر برن کی ہوئی ہے وہ تو اسی مقدار سے اس کو کونٹیٹی مل رہی ہے آکسیجن کی سپلائی ہم نے کم کر دی جیسے ہی ہم آکسیجن کی سپلائی کو کم کریں گے تو کاربن مونو اکسائیڈ کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی بلکل آکسیجن نہ ہو تو آگ ہی بوجھ جائے گی لیکن اگر لیمیٹیڈ سپلائی آف آکسیجن ہوئی تو کاربن مونو اکسائیڈ کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کاربن مونو اکسائیڈ کیا ہے کاربن مونو اکسائیڈ جو ہے وہ انسانی جسم میں جیسے ہی ہم اسے انہیل کرتے ہیں تو اس کی مقدار ففٹی پارٹس پر میلین سے اباب ہونا سٹارٹ ہوگی تو انسان کو گھٹن محسوس ہونا شروع ہوگی اور اس کی ڈیتھ کے چانسز بڑھ جائیں گے نارمل روٹین میں ہم کسی نہ کسی حد تک اس کو انہیل کر لیتے ہیں لیکن تھوڑی بہت اس کی مقدار جو ہے وہ سیف ہے اگر وہ ایک رینج سے فار اگزمپل اگر وہ ففٹین پرسینٹ سے یا سکسٹین پرسینٹ سے اوپر جانا شروع ہوگی یا پارٹس پر میلین میں ففٹی سے وہ اوپر جانا سٹارٹ ہوگی تو انسان کو گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جائے گی ایسے میں کیا کیا جائے فوراں دروازے کھولے جائیں اور پینک نہیں کرنا بے چینی نہیں کرنی ادرواز آپ کو مزید ڈیفیشینسی آف آکسیجن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ حرکت کریں گے آپ بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی ڈیٹس جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی میں آپ کو بلکل ڈرا نہیں رہا تھوڑی بہت میں نے بتایا ہے اگر ایک کینڈل بھی جل رہی ہے تو آپ اس سے پریشان ہو ایسی بات نہیں ہے ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ کاربن مونوکسائیڈ کی بیریبل ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ آگ جلا کر سو گئے ہیں اور آپ نے آکسیجن کی لیمیٹیڈ سپلائی کردے تو پھر آپ کے ڈیٹس کے چانسز بڑھ جائیں گے آئے میں آپ کو FSC چپٹر نمبر ایٹ میں جو اس کا ریاکشن دیا گیا ہے اس ریاکشن کے حوالے سے میں اسی بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس وقت کاربن ڈائیکسائیڈ کی پروڈکشن ہو رہی ہوگی اور کس وقت کاربن مونوکسائیڈ کی پروڈکشن سٹارٹ ہو رہی ہوگی ہم دونوں ریاکشنز کو ابھی ڈسکس کرنے لگیں جی سٹوڈنٹس میں ہوں وسیم اختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیمسٹو یوٹیوب چینل پر ہم لوگ پڑھ رہے تھے کازیز آف ڈیتھ بکاز آف کاربن مونوکسائیڈ تو دیکھیں بھئی FSC سیکنڈ ایر کیمسٹری چپٹر نمبر ایٹ کا ٹاپک ہے ریاکشنز آف الکینز اور الکینز کے ریاکشن میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جب الکینز کی کمبسچن ہوتی ہے جب الکینز کو جلایا جاتا ہے تو وہ کیا کیا پروڈکٹس دیتے ہیں الکینز یا ہائیڈرو کاربنز کو کبھی بھی جلایا جائے گا تو کاربن ڈائیک سائیڈ کی پروڈکشن ہوگی وارٹر کی پروڈکشن ہوگی اور ساتھ میں ہیٹ جنریٹ ہوگی جسے ہم کہتے ہیں ہیٹ آف کمبسچن یہ ہمارے پاس ہوگی ہیٹ آف کمبسچن ہے کہ اگر انکمپلیٹ اگر آپ آکسیجن دیں گے اسے ہم کہتے ہیں آکسیڈیشن ہو جانا اگر ہم انکمپلیٹ اگر ہم دروازے وغیرہ بند کر دیں گے انکمپلیٹ آکسیجن جب پروائیڈ کی جاتی ہے اور ان کو جلایا جاتا ہے تو پھر بنتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ وارٹر اور کاربن بلیک بیسیکلی یہی کاربن مونو اکسائیڈ ہے جو ڈیتھ کا سبب بنتی ہے اور اس ڈیتھ کو ہم سویٹ ڈیتھ بھی کہتے ہیں کیونکہ پتا نہیں چلتا بندے کو کوئی آہ وہ اسے مطلب وہ چیختہ چلاتا نہیں ہے بس وہ بلکل سائلینٹ لی خاموشی سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اسے ہم کہتے ہیں سویٹ ڈیتھ ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹس تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آہ یہ ٹاپک کافی انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور آپ کو آہ کی جو شروعات ہیں وہ بڑی اچھی لگی ہوں گی مزید ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے اگر آپ تمام لیکچر سے سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل جو یا آپ راو عسیم کیمسٹو کے نام سے سرچ کریں گے اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو تو ویسے ہی یہ تو ایک باقاعدہ ایف ایسی کے ٹاپک کے علاوہ یہ تو ایک پبلک سرویس میسیج ہے آپ تمام لوگوں کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کی ریزنز بتا ہوں اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اسے پتا ہو کہ اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ